سنیک پلانٹ ایک بہت زیادہ رفٹ اف پودہ ہے اور بہت ہی آسانی سے ہم اسے گھر میں لگا سکتے ہیں بگنر پلانٹ ہے اور اس کے پروپگیشن کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہے ویسے بھی اس کے سائٹ سے پلانٹس اتنے زیادہ نکلتے رہتے ہیں کہ ہم ایک پودہ لگاتے ہیں تو سائٹ سے اچھے خاصے اس سے پودے ہیں ہمارے ویسے ہی سائٹ سے نکل آتے ہیں لیکن لیفز سے بھی اگر ہم چاہیں تو اس کی بہت اچھی پروپگیشن ہوتی ہے ہم نے کوئی بہت ہی اچھے سے ہیلڈی اچھے لیفز چوز کرنے ہیں اور ان کو کٹ کے ہم نے اس طرح سے الگ کر لینا ہے یہ دو مختلف ڈیزائن کے ہم نے سنیک پلانٹ کے لیفز الگ کر لیے ہیں کافی ہیلڈی اور اچھے مجیورڈ لیفز ہیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تقریباً پانچ پانچ انچ کے اسے اس کے لیے کافی مناسب رہتے ہیں اس طرح سے ہم نے پوری لیفز کو ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے اس نیک پلانٹ ہم انڈور بھی لگا سکتے ہیں اور آؤٹڈور بھی اس طرح سے ہم نے اس کے یہ کافی سارے نئے پودے تیار کرنا بہت آسان ہے اور اب ہم نے اس کی پیسز الگ کر لی ہیں ہم اس میں اس طرح سے بس سراسی جگہ بنائیں گے اور اس میں مٹی بھی ہم نے نارمل گارڈن کی سوائل لی ہے اس کے اندر کوئی خاص کوکوپیڈ بھی ملانے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں کیا صرف نارمل گارڈن سوائل ہے جس میں تھوڑا سا فرٹیلائزر بلاوا ہے جو کہ عمومن ہمیں نرسری سے نارمل جو ہم مٹی لے کر آتے ہیں کسی بھی گملے کی مٹی میں آپ پسے لگا سکتے ہیں بس یہ کہ فیبرٹی اور مارچ کا مہینہ اس کو لگانے کے لیے بہت ہی مناسب مہینہ ہے کیونکہ اس میں پودوں کی بہت اچھی پروپگیشن ہو جاتی ہے بہت اچھی گروت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد گرمیوں کا پورا سیزن ایکٹیو گروت کا سیزن ہے اس سیزن میں ہم لگاتے ہیں تو ہمارے نئے پودے بلڈ اپ ہونا شروع جاتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں وہ اچھا خاصا گرو کر جاتے ہیں یہ کچھ ڈیفن بیشیا کے پودے ہیں جس کو سٹیمز سے لگایا ہوا ہے اسی طریقے سے کٹنگ کر کے اس کے لئے آپ میری دوسری ویڈیو بھی دے سکتے ہیں ڈیٹیل کے لیے تو اس میں ہی کچھ جگہ خالی تھی تو کچھ بچے تھے پسٹیمز کے پیسیس وہ ہم نے یہاں لگا دیا ہیں اور کچھ اس گملے میں لگائے ہیں پانی دے دیجئے بہت زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابھی کیونکہ ہم نے لگایا ہے تو اس لیے ہم پرسٹ ٹائم تو اس کو زیادہ پانی دیں گے اس کے بعد اگر ہم اسے نورمل سا پانی بھی دیتے رہیں گے تو بھی اس کے لئے بہت کافی ہوتا ہے سنیک پلانٹ کے پودے کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کم پانی دیں تو یہ زیادہ اچھا گروہ کرتا ہے اپنے پودوں کا بہت زیادہ خیال لگئے گا اور ساتھی ساتھ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب تو فورا ہی کر لیجئے گا آپ مجھے ٹیوٹر اور انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ٹیک کیئر